دائمی نظرہ جس کے وجہ سے بہت سے امراض پیدا ہو سکتے ہیں سردرد کا مسئلہ رہتا ہے آزاد بلگم کی وجہ سے بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں آزمہ خراب ہو جاتا ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سماعت بھی انسان کی ویک ہو جاتی ہے اکثر کان میں سے شائن شائن کے آوازیں آنے لگ جاتی ہیں یہ سارے امراض جو ہیں وہ دائمی نظرے کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ایسی میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا جسے ہنڈر پرسنٹ دائمی نظرے کا خاتمہ ہو جائے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے پہلے تو بات کر لیتے ہیں دائمی نظرہ ہے کیا کیونکہ دائمی نظرہ اور انرجی بہت ہی آپس میں ملتے جولتے ہیں سمٹمز بھی ان کے ملتے جولتے ہیں تو اکثر لوگ انرجی کو دائمی نظرہ کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ نزلہ اور چیز ہے اور انرجی جو ہے وہ اور چیز ہے انرجی جو ہے وہ ڈسٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس میں آپ کو چھینکے آتی ہیں زکام ہوتا ہے تو یہ خوشکی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کے بارے میں پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے مگر یہاں پر بات کر رہے ہیں دائمی نظرے کی جس میں بلگم جو ہے دماغ میں جم جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ میں بلگم جمی رہتی ہے دائمی نظرے میں انسان کے حلق میں ناک میں کیرہ گرتا رہتا ہے انرجی میں بھی ایسے سمٹم ہوتے ہیں جس میں حلق میں ریشہ گرتا رہتا ہے تو وہ ریشہ ہوتا ہے وہ کیرہ نہیں ہوتا بلگم نہیں ہوتی تو دائمی نظرہ ہے اس کی وجہات ہوتی ہیں عموماً لوگ جو ہیں میڈیسن کھاتے ہیں ایلوپیتک اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلگم جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے جب خوشک ہو جاتی ہے تو وہ دماغ کے اندر جم جاتی ہے تو جب تک وہ نکلتی نہیں ہے تب تک انسان کو یہ مسئلہ رہتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بہت ہی آسان حل بتانے لگا وہ تھوڑا سا لینٹی ہے مگر اسے ہنڈر پرسنٹ یہ مسئلہ سول ہو جاتا ہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ اتریفر زمانی لینے ہے آپ نے ہمدرد کی لینے یا کرشی کی لینے تو وہ آپ نے صرف تین دن استعمال کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے ایک چائے کا چمچ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چالیس دن تک اتریفر ہستو خدوس کا استعمال کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے نیم گرم یا تازے پانی کے ساتھ آپ نے ایک چائے کا چمچ لینا ہے جب چالیس دن آپ کے پورے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے صبح کے ٹائم جو ہے خمیرہ گاؤ زمان لینا ہے بے شک سادہ لے لیں بے شک امبری یا جواہردار لینے کوئی بھی لے لیں وہ آپ نے تو آپ نے آدھا چائے کا چمچ لینا ہے تو وہ آپ نے دن میں کسی ٹائم لے لینا ہے صبح ناشتے کے بعد لے لیں اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے اسی طرح تریفر ہستو خدوس استعمال کرنا ہے بیس دن تک تو یہ آپ اگر کورس کر لیں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کا نزلے کا جو مسئلہ ہے دائمی نزلہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا ختم تو یہ دس دن میں ہی ہو جاتا ہے عموماً لوگوں کا مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ اس کا مکمل کورس کرنے جو کہ 63 دن کا بنتا ہے اگر یہ آپ کورس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی یہ دائمی نزلے والا مسئلہ نہیں ہوگا عموماً ویسے تو آپ کو نزلہ ہوتا رہے گا جو موسمی ہوتا ہے مگر یہ دائمی نزلے کا مسئلہ جو ہے آپ کا 100% انشاءاللہ سولو ہو جائے گا تو یہ تھی دائمی نزلے کے بارے میں ویڈیو امید ہے کہ آپ کے بہت کام آئے گی کسی کو بھی دائمی نزلے کا مسئلہ ہے اس کو فورورڈ کریں تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ